گران پریسٹ بلیک کے سامنے کھرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اب بہت تباہی مچالی بلیک لیکن اب تم اور کچھ بھی تباہ نہیں کروگے کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بلیک کہتا ہے تمہیں بالکل بھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے گران پریسٹ اور تم نے خود میرے پاس آ کر میرے کام کو اور بھی زیادہ آسان بنا دیا ہے اس کے بعد پھر گران پریسٹ کہتے ہیں تم یہاں پر جس بھی ارادے سے آئے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اب تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں تم اس کے لیے بہت پچھتانے والے ہو پھر گوکو بلیک کہتا ہے گران پریسٹ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کے اندر سے ایک بہت ہی پاورفل اورا نکلنے لگتا ہے ادھر بلیک کو ایسا کرتا تھے ایک گران پریسٹ کہتے ہیں آخر یہ کیا ہے اس کے بعد پھر وائیڈاوز کہتی ہے فادر کیا آپ اس کے طاقت کو محسوس کر پا رہے ہیں جواب میں گران پریسٹ کہتے ہیں ہاں وائیڈاوز لیکن مجھے حیرانی ہے کہ آخر اس نے اسے کیسے حاصل کیا اس کے بعد پھر بلیک کہتا ہے تو لگتا ہے کہ اب تمہیں سمجھ میں آ گیا گران پریسٹ مجھے ہرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے میں کوئی بھی گران کی طاقت کو سوک سکتا ہوں اور میں پھر سبھی گران کے طاقت کو لینے کے بعد زینوں کو ختم کر دوں گا اور پھر اس پورے ملٹی وز پر راج کروں گا میں یہ بات جانتا ہوں کہ تمہاری طاقت ان سبھی گران سے بہت زیادہ ہے اور تم نے یہ فارم جان بوجھ کر اپنا رکھا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو سب کے سامنے چھپا سکو تو چلو میں تم سے کہتا ہوں تم اپنے اصلی فارم میں آؤ ورنہ تم میری طاقت کا اس فارم میں تم مقابلہ نہیں کر پاؤگے اس کے بعد پھر گران پریسٹ کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بلیک کہتا ہے اس کے لئے شاید تمہیں بہت پچتانا پڑ سکتا ہے گران پریسٹ اس کے بعد پھر گران پریسٹ کہتے ہیں باتیں بہت ہو گئی چلو لڑائی کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ کر گران پریسٹ بلیک پر اٹیک کر دیتے ہیں اور بلیک گران پریسٹ کے اٹیک کو نہیں روک پاتا ہے اور چوٹ کھا کر کے نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد گران پریسٹ بلیک پر لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں اور بلیک گران پریسٹ کے کوئی بھی حملے کو روک نہیں پا رہا تھا اس کے بعد پھر گران پریسٹ روک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا بلیک کیا تم میں بس اتنا ہی دم ہے تم تو میرے سامنے کھرے ہونے کے لائک بھی نہیں ہو اس کے بعد پھر بلیک کہتا ہے میں نے جتنا سوچا تھا تم تو اس سے کئی زیادہ طاقتور ہو لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد گران پریسٹ کہتے ہیں تم میرے سامنے کھرے بھی نہیں ہو پا رہے ہو اور پھر بھی تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اہرا نہیں سکتا کیا مزاک ہے اس کے بعد پھر بلیک ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں گران پریسٹ تمہیں مارنے کے بعد میں سبھی اینجلز اور گوڈز کو ختم کر دوں گا اور اس کے بعد پھر مجھ سے زیادہ طاقتور اس پورے ملٹی ورس میں اور کوئی نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سن کر گران پریسٹ کافی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری اتنی ہمت میں تمہارے پورے جیون چکرے سے ہی مٹا دوں گا اور اس کے بعد تمہیں کوئی بھی ڈرائگن زندہ نہیں کر پائے گا اور یہ بات سننے کے بعد بلیک کہتا ہے کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو گران پریسٹ تم مجھے نہیں مار سکتے کبھی نہیں کیونکہ تم کمزور ہو گران پریسٹ میں نے ابھی اپنی پوری طاقت نہیں دکھائی ہے اور نہ ہی تم میری طاقت کو محسوس کر سکتے ہو اور یہ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہاری بہت بکواس سن لی اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بلیک اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی پھر گران پریسٹ اپنا سب سے پاور فول اٹیک بلیک پر کر دیتے ہیں اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا سا دھمکہ ہوتا ہے اور وہاں پر دھوہ ہی دھوہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی وہ دھوہ ہٹنے کے بعد گران پریسٹ ہکے بکے رہ جاتے ہیں پھر گران پریسٹ کہتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نام ممکن ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کی بلیک کو بس کچھ ہی خروچے آئیں ہوتی ہے اور بلیک بلکلی گران پریسٹ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر بلیک کہتا ہے میں نے کہا تھا نا گران پریسٹ تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں تو ایمورٹل ہوں اور کوئی بھی گوڈ آف ڈسٹرکشن اور اینجلز مجھے نہیں مار سکتا میں تو بس تمہارے سب سے طاقتور حملے کا انتظار کر رہا ہوں اور اگر تم نے اس حملے کا استعمال نہیں کیا گران پریسٹ تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک گران پریسٹ کے سارے اٹیک کے پاورز کو سوک لیتا ہے اب بلیک پہلے کے مقابلے کافی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اور پھر وہ گران پریسٹ پر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے اور بلیک حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ادھر وائی روز یہ دیکھ کر کے کافی زیادہ چوک جاتی ہے اور کہتی ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے فادر فادر تو سپیریئر ہے تو ان پر آخر کوئی بھی کیسے حملہ کر سکتا ہے آخر یہ کیسی طاقت ہے آخر یہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے گران پریسٹ بہت دور جا کر کے گرتے ہیں اور پھر بلیک کہتا ہے اب چلو بھی گران پریسٹ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہو مجھے تمہاری اصلی طاقت دیکھنی ہے تو اپنی پوری طاقت دکھاؤ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گران پریسٹ پھر سے بلیک پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن بلیک گران پریسٹ کے اس اٹیک سے بہت ہی آسانی سے بچ جاتا ہے اور گران پریسٹ اس بار اسے چھو بھی نہیں پا رہے تھے اور پھر یہ دیکھ کر گران پریسٹ کہتے ہیں آخر یہ اس نے کیسے کیا اس نے میری پاور کو سوک لیا مجھے کچھ کرنا ہوگا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے بلیک گران پریسٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور بلیک کہتا ہے لگتا ہے اب تم مجھ سے بینا لڑے ہی مرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں ایسے ہی مار دوں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک یہ کہنے کے بعد ایک بہت بڑا سا حملہ تیار کرنے لگتا ہے اور گران پریسٹ کی طرف فیک دیتا ہے وہ حملہ سیدھا جا کر کے گران پریسٹ سے ٹکڑاتا ہے اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر ویڈاو سی لاتی ہے نہیں فادر اس کے بعد پھر بلیک کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھوے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ آواز کہتا ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے اصلی فارم میں آنے کی کبھی ضرورت پڑے گی لیکن تم پہلے ہوگے جس سے میں اپنی فل پاور میں لڑوں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کے سامنے گران پریسٹ اپنے فل پاور میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر کے بلیک کہتا ہے اوہ تو یہ ہے تمہارا اصلی روپ یہ تو کافی مزیدار ہے اور پھر اس کے بعد گران پریسٹ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا سامنا آخر پھر کس سے ہونے جا رہا ہے بلیک جواب میں بلیک کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو اور مجھ سے سامنا کرو اور جیسے ہی یہ بات بلیک کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے گران پریسٹ بلیک کے پیچھے آ جاتے ہیں بلیک انہیں بلکل بھی نہیں دیکھ پاتا اور بلیک کہتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ تیز ہے گران پریسٹ بلیک کو ایک پنچ مارتے ہیں جس سے کی بلیک بہت ہی دور جا کر کی گرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کے مجھ سے خون نکلنے لگتا ہے پھر بلیک کہتا ہے آخر کیسے اتنی زیادہ طاقت لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ میں اسے بھی صحیح سمائے پر سوک لوں گا اس کے بعد پھر گران پریسٹ کہتے ہیں میری طاقت کو تم نہیں سوک سکتے کیونکہ تمہاری باڈی میری طاقت کو نہیں جھیل سکتی ہے اور یہ سننے کے بعد بلیک کہتا ہے تم اب بھی غلط فہمی میں ہو گران پریسٹ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک اپنے آپ کو ہیل کر لیتا ہے اور گران پریسٹ اسے دیکھ کر کہتے ہیں بھلے ہی تم نے اپنی باڈی کو ٹھیک کر لیا ہو لیکن یہ تو میرا ایک چھوٹا سا حملہ تھا جواب میں بلیک کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنی پوری طاقت کیوں نہیں لگاتے گران پریسٹ جواب میں گران پریسٹ کہتے ہیں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ کہنے کی بعد گران پریسٹ بلیک پر ایک اور زوردار پنچ کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گران پریسٹ کا یہ حملہ بلیک کو بہت زوردار لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن گران پریسٹ اس بار لگاتار بلیک پر حملہ کیے جا رہے تھے اور لگاتار حملہ کرتے رہنے پر وہاں پر فائٹ بہت زوردار ہونے لگتی ہے اُدھر زینو ساما بھی اوپر سے ان کی فائٹ دیکھ رہے تھے اور پھر زینو ساما کہتے ہیں میں نے آج تک گران پریسٹ کو اس روپ میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ بلیک آخر اب تک اس کے سامنے ٹکا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا میں نے تو اسے بہت پہلے ہی اپنی طاقت سے ختم کر دیا تھا پر یہ آخر زندہ کیسے ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ گران پریسٹ کے لیے یہ اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گران پریسٹ اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے اور وہ پھر سے بلیک پر اپنے بلاسٹ سے اٹیک کیے جا رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار بلیک گران پریسٹ کے حملے کو سوک لیتا ہے اور گران پریسٹ کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں پس اب بہت ہو گیا اب میں تمہیں نہیں جھیلنے والا اور یہ کہہ کر گران پریسٹ اپنی طاقت کو بہت زیادہ بڑھانے لگتے ہیں ادھر بلیک اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے بہت بڑھیاں یہی تو میں چاہتا تھا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گران پریسٹ بلیک پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اس بار بلیک گران پریسٹ کے حملے کو ڈوج کرنے لگتا ہے اور گران پریسٹ اپنی پوری طاقت ریلیز کرنے لگتے ہیں اور بلیک ان کی پاور کو absorb کرنے لگتا ہے لیکن grand priest کی continue بہت زیادہ طاقت نکلنے پر black ان کی طاقت کو absorb نہیں کر پاتا ہے اور کہتا ہے کیا اس کی طاقت اتنی ہے میں اسے absorb نہیں کر پا رہا ہوں میں اسے سوک نہیں سکتا مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں مارا جاؤں گا اس کے بعد پھر grand priest کہتے ہیں اب تمہیں مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا بے وکوف کہیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ grand priest اپنا control پوری طریقے سے کھو چکے ہوتے ہیں اور وہ black پر اپنا آخری حملہ کرنے جا رہے تھے اور پھر کہتے ہیں میری طاقت کا اندازہ اس پورے ملٹی ورس میں کسی کو بھی نہیں ہے یہ تمہارا آخری پل ہے black اب تم مروگے وجی سٹیک ایریز اور ہم دیکھتے ہیں کہ grand priest اپنا سب سے خطرناک حملہ بلیک پر کر دیتے ہیں اور black اس حملے کو دیکھتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے وہ دھماکہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آس پاس کے کچھ پلینٹس تباہ ہو جاتے ہیں اور زینو بھی یہ دیکھ کر کے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر تباہی کے بعد سب کچھ شانت ہو جاتا ہے ادھر grand priest کو لگتا ہے کہ black مر گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ black صرف زخمی ہوتا ہے اور وہ grand priest کے سب سے powerful attack کو سوکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور grand priest اسے ایسا کرتا دیکھ بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی power کو بہت ہی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں لیکن اس بار black ان کے سامنے آ کر کے کھرا ہو جاتا ہے اور وہ grand priest سے کہتا ہے تمہارا وقت اب پورا ہوا grand priest grand priest black کو اپنے سامنے دیکھ کر کے بہت زیادہ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں آخر کیسے تم آخر اتنے تیز کیسے ہو سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ black اپنے ہاتھ کو grand priest کے چھاتی کے آر پار کر دیتا ہے grand priest کے موہ سے خون آنے لگتا ہے اور black کو ایسا کرتا دیکھ وائیڈ آس بہت زیادہ چلاتی ہے father اور پھر وہ black پر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ black وائیڈ آس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ grand priest کو مار کر کے اس کی ساری طاقت کو سوک لیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ black ایک نیو فارم میں بدل جاتا ہے black اب پہلے کے مقابلے بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا زینوسامہ یہ ساری چیزیں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ black اچانک سے زینوسامہ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب مرنے کی باری تمہاری ہے زینوسامہ اس کے بعد زینوسامہ کہتے ہیں تم نے جو کچھ بھی کیا میں تمہیں اس کے لیے بہت ہی دردناک موت دوں گا اس کے بعد پھر black کہتا ہے تو ٹھیک ہے یہ تو ہم لڑائی کے بعد دیکھیں گے کہ آخر دردناک موت کس کے ہونے والی ہے سو ہی گائز دس از اینیمی گرل اینا اور یہ تھی وٹیو گوکو اینڈ گوٹین ویر لاؤگڈن ٹائم چیمو کا اگلا چیپٹر سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر بھی کافی زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو اس کا اگلا پارٹ بھی چاہیے تو کمنٹ میں نیکس پارٹ لکھنا بلکل نہ بھولیں اور ایم رکھتے ہیں ون تھاؤزند لائکس کے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پر لائک کرنا اور گائز اگر چینل کو نئی ہو تو چینل کو فٹا فرس جاؤ سبسکرائب کرو سابنے بیل آئکون کا بھی پریس کر دینا گائز ابھی نیز ٹراب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلی با بای